فرنس آج کا میرا ٹوپک ہے گلداؤدی یہ بہت ہی سندر فولوں کا پودا ہے فرنس میں اپنی اس ویڈیو میں گلداؤدی کے پودے کی کمپلیٹ انفرمیشن دینے والی ہوں اور اس کی پرپوگیشن کیسے کریں وہ بھی میں بتاؤں گی این میں میں بتاؤں گی کہ کون سی میں اس میں گولیاں ڈالتی ہوں جس سے اس میں ایک ہی پودے میں ہجاروں فول کھلیں گے اور فرنس میں یہ بھی بتانے والی ہوں کہ اس پودے میں کون کون سی پرابلم آتی ہے اور اس کا کیا سولیشن ہے اور میں یہ بھی بتانے والی ہوں کہ بارش کے پانی سے اس پودے کو ہم کیسے بچائیں کیسے اس کو بارش کے پانی میں سیو کر کے رکھیں تاکہ ہمارا پودا ہیلڈی ویلڈی بنا رہے تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو نمسکار میں ہوں آپ کی گارنر دوست نیلتا گارننگ ویڈ آر چینل میں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے تو فرنس یہ گلدالودی جو ہے صدا بہار پلانٹ ہے یہ پلانٹ کئی رنگوں میں آتا ہے لال پیلا سفید میرون آدھی کئی رنگوں کے اس پر فول کھلتے ہیں میرے پاس جو پودا ہے یہ میرون کلر کا ہے پچھلے سال میں نے سردیوں میں اسے چالیس پچاس روپے میں نرسری سے کھریدا تھا تو اب اس کی کٹنگ لگا لگا کہ میں نے ٹیروں پرانٹ اس کے بنا لیے ہیں اس کا فول فرنس ایک مہینے تک سپینڈ نہیں ہوتا پودے پر یوں کٹیوں بنا رہتا ہے تو بہت ہی سندر پودا ہے آپ بھی اسے لاکر جرور اپنے پارک میں گارڈن میں ایڈ کیجئے گا تو اب بات کرتے ہیں ہم اسے اس کی پروننگ کی تو بارش کا سیجن ہے فرنس آپ اس کے اوپر جتنی بھی سٹیمز سوکھی ہیں جا سوکھے پتے ہیں سوکھی لیپ جائیں ان کو کٹ کر دیں کٹ کر کے ہٹا دیں اور جو جو سٹیمز اس میں بہت زیادہ بڑی ہو گئی ہیں ان کو کٹ کر کے اس کی پروپگیشن کر لیں کیونکہ جہاں سے ہم اس کی برانچ کٹیں گے وہاں سے دو دو برانچے نکل کر آ جائیں گی اور ہمارا پلانٹ بوشی ہو جائے گا اور جیسے ہی ہمارا پلانٹ بوشی ہو گا فرنس ہر ایک سٹیمز پہ دھیروں پھول کھلیں گے جتنی زیادہ سٹیمز ہوگی اتنے ہی زیادہ اس میں پھول کھلیں گے اگر ہم اس پہ کچھ کام کر لیتے ہیں اب بارش کے سیجن میں تو سردیوں میں اس پہ دھیروں پھول آئیں گے دیکھ سکتے ہیں میں سوکھی برانچز کٹ کر رہی ہوں اور سوکھی لیپ جو کٹ کر کر کے ہٹا رہی ہوں آپ بھی اپنے پودے پر اس طرح سے کچھ کام کر لیں تو آپ کا پودا بہت ہی پھول دے گا سردیوں میں تو دیکھ سکتے ہیں سوکھی برانچز میں نے کٹ کر دی ہیں یہ کچھ پودے میں نے سائیڈ میں ہی پروپگیٹ کیے تھے ان کو میں نیچے سے نکال لوں گی روٹس کے ساتھ ہی کیونکہ میں نے اسی میں ہی پروپگیٹ کر لیے تھے ایک پودا میں نے پولی بیگ میں گرو بیگ میں چھوٹے سے میں جو نرسی سے ملتا ہے اس میں میں نے لگایا تھا وہ بھی میں آپ کو بھی دکھاؤں گی اس میں بہت اچھی سی روٹس آ گئی ہیں پرینس اس کی کٹنگز پانچ چھ دن میں ہی اچھی سے چل جاتی ہے اور بہت بڑیا سی روٹس بن جاتی ہیں میں آپ کو دکھانے والی ہوں جو یہ سائیڈوں میں پودے لگے ہیں پرینس میں کچھ دن پہلے میں نے لگائی تھے دیکھ سکتے ہیں اس کی روٹس بہت اچھی آ گئی ہیں اس کو میں نکال کر الگ سے پولی بیگ میں لگا دوں گی اور بارش کے پانی سے پرینس آپ نے اس پودے کو بچانا ہے کیونکہ بارش کا پانی جب اس کے اوپر پڑتا ہے تو اس کے بعد تیز دوپ جیسے ہی اس کے اوپر پودے کے اوپر ڈلتی ہے تو اس کے پودے میں سفوکیشن پیدا ہو جاتی ہے جس سے ہمارے گلداؤدی کے پودے مر جاتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو جاتے چھوٹے پوٹس میں لگانا ہے یا کسی برامڈے میں اس کو رکھ لینا ہے اور اسے ہو سکے تو چھوٹے پولی بیگ میں لگائیں کیونکہ پولی بیگ میں بہت سارے ڈرنز ہول ہوتے ہیں جیسے ہی وارش کا پانی اس میں ڈلے گا تو ساتھ کی ساتھ نکل جائے گا اور فرینس اس میں ٹائم ٹو ٹائم آپ گڑائی کرتے رہے تاکہ جو بھی روٹس کو ایرشن ملتا رہے تو اس میں سفوکیشن پیدا نہ ہو اور سفوکیشن سے پودے جو ہے مر جاتے ہیں تو فرینس یہ سب کام اپنے بارش میں کرنے ہیں ہو سکے تو اسے برامڈے میں اٹھا کر رکھ لیں اس سے اچھا پائے کوئی نہیں ہے اگر آپ کے پاس چھت نہیں ہے اس کو رکھنے کے لیے تو آپ نے سب سے چھوٹے پولی بیگ میں اس کو شفٹ کر دینا ہے پودوں کو جس میں ڈیر سارے ڈرنز ہول ہوں تو فرینس میں سائیڈوں سائیڈوں میں گڑائی کر رہی ہوں تو فرینس اچھے سے گڑائی کرنے کے بعد دیکھئے میں نے گرو بیگز میں مٹی بھرنی سٹارٹ کرتی ہے یہ میں نے لی ہے مٹی اور پچاس پرسنٹ مٹی اور پچاس پرسنٹ ریور سینڈ میں مکس کر رہی ہوں دونوں کو دونوں کو اچھی طرح سے مکس کر کے میں گرو بیگز میں فل کر لوں گی کٹنگز لگانے کے لیے کیونکہ جو گرو بیگز ہوتے ہیں ان میں کٹنگ بہت ہی آسانی سے چل جاتی ہے یہ پودے فرینس پانچ چھئے انچ کے گملے میں بھی چل جاتے ہیں آرام سے چل جاتے ہیں اسی میں ہی ڈیروں پھول بھی یہ دیتے ہیں تو آپ جیسا بھی آپ کے پاس پولی بیگ ہے اسی میں ہی اس پلانٹ کی کٹنگز ڈیروں لگا لیں اور بہت سے پھول پانے کے لیے پودے ہمارے ریڈی ہو جائیں گے دیکھ سکتے ہیں پولی بیگز میں میں نے مٹی مکس کر کے فل کر لی ہے اور اب دوسرے پولی بیگ میں میں فل کر لوں گی تو فینس نرسی سے آئے ہوئے بیگز کو آپ کبھی بھی فینکے نہ ان کا ری یوز کر لیں تو یہ بہت اچھا اوپشن ہے ہمارے کو کٹنگ لگانے کا کیونکہ بعد میں ہم نے کٹنگز کو پوٹ میں شفٹ کر ہی لینا ہوتا ہے یہ میں پانی کے جگ میں فنگی سائیڈ پاودر مکس کر رہی ہوں کیونکہ ہمارے پودے کو کسی بھی طرح کی کوئی بھی فنگس نہ لگے اس لیے جب کٹنگ لگائیں گے تو ہم یہ پانی ڈالیں گے دیکھ سکتے ہیں جتنی بھی کٹنگز لگی تھی نکلی تھی میں نے گرو بیگز میں لگا دی ہیں یہ ایک گرو بیگز جو ہے چھوٹا وائٹ والا میں آپ کو دکھانے والی ہوں وہ میری پہلے کی لگائی ہوئی کٹنگ ہے اس میں آسانی سے چل گئی ہے میری کٹنگ اور جڑ نکل گئی ہے روٹس بھی آ گئی ہیں تو فرینس کٹنگ لگاتے سمیں آپ نے کسی بھی طرح کی خاد مکسم نہیں کرنی مٹی میں کیونکہ خاد سے اکثر کٹنگ کی روٹس نہ ہونے کے کارن کٹنگ گل جاتی ہے تو فرینس دیکھ سکتے ہیں میں سائیڈو سائیڈو میں گھڑائی کر کے اب میں پودے کو کچھ کھانا پانی دینے والی ہوں جس سے کی ہمارا پودہ سردیوں میں بھی اچھے سے فلاورنگ کرتا رہے کیونکہ یہ بہت سارے فول ہمیں دیتا ہے سردیوں میں اس لئے یہ ہائی فیرڈر پلانٹ ہے ایک تو فرینس میں اس میں سولیڈ فرٹیلائیزر دینے والی ہوں دیکھیں یہ میں ڈال رہی ہوں اس میں فٹ کری آدھا چمچ کے قریب میں اس میں فٹ کری ڈال دوں گی تو اس سے جو ہے اس کی مٹی جو الکیلائن ہو جائے گی اور یہ پودہ ہمارا اچھے سے گروت کرے گا اور اس کا یہ بھی فائدہ ہے بارش کے سیجن میں وہ ختم ہو جائے گی کیونکہ بارش کے سیجن میں بہت سے پیسٹ کا اٹیک بھی ہوتا ہے تو ہماری جو گلداؤدی ہے اس کی امیونیٹی بھڑ جائے گی فٹ کری ڈالنے کے لئے ڈالنے سے آپ اسے پانی میں مکس کر کے بھی ڈال سکتے ہیں میں نے یہ آدھا چمچ پاؤڈر بنا کے کوٹ کر پھر ڈالا ہے تو سائیڈہ سائیڈوں میں میں نے برمی کمپوسٹ دو مٹھی ڈال دی ہے یہ میں ایک ڈیڑ چمچ ڈال رہی ہوں نیم کھلی کی نیم کھلی سے کوئی بھی بیماری جو ہے پودے کو لگ جاتی ہے جو روٹس میں تو وہ نہیں لگیں گی تو یہ پودہ ہمارا ہیلڈی ویلڈی بنا رہے گا تو یہ میں لے رہی ہوں گولیا جس کی میں بات کرنے والی تھی یہ ہے سی ویڈ فرٹیلائزر تو فرینڈز یہ جو ہے سلو ریلیز فرٹیلائزر ہے یوں تو ہم پودے میں بہت ساری لیکوڈ فرٹیلائزر بھی ڈالتے ہیں پر وہ ساتھ کی ساتھ اثر کر دیتی ہے اس کے بعد جو ہے ہمارے پودے پہ یہ میں ڈال رہی ہوں چائے کی پتی جو ہمارے پودے کو نائٹروجن دے گی برپور مطلب تو جو بھی لیکوڈ فرٹیلائزر فرینڈز ہم ڈالتے ہیں پودے میں وہ ساتھ کی ساتھ ہمارے پودے پہ اثر دکھاتی ہے جو ہم نے یہ سولیڈ خاد ڈال لی ہے یہ جو ہے چھے مہینے کے لیے ہمارے پودے کو خاد پانی کھانا پانی دیتی رہے گی اور یہ سولیڈ فرٹیلائزر جو ہے یہ سلو لیز فرٹیلائزر ہے دیرے دیرے پودہ اس سے کھانا لیتا رہے گا اور بارش کے سیزن میں اس سے اس کی ایمیونٹی بڑھ جائے گی اور پودہ ہمارا بیمار بیمار سا نہیں لگے گا تو میں نے دیکھ سکتے ہیں اب اس میں میں نے بھرپور ماترہ میں پانی ڈال دیا ہے اور پندرہ دنوں کے بعد فیفٹین اور ٹونٹی ڈیز کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس میں مسترڈ کے ایک لیکڈ فرٹیلائزر بنا کر رکھ لیں وہ پندرہ بیس دن میں ایک بار اس میں ڈالتے رہے آپ نے کیا کرنا ہے مسترڈ کےک کو جیسے ایک ٹکڑا لے کے ایک لیٹر پانی میں بھگو کے رکھ دیا ہے اور پانچ چھے دن میں وہ اچھے سے بھگ جاتا ہے تو اس میں دس گنا پانی ملا کر آپ نے ڈائلوٹ کر کے تو اس میں ڈالتے رہنا ہے بہت پتلا کر کے آپ نے ڈالنا ہے اور جب بھی یہ خواد دو آپ نے شام کے ٹائم ڈالنی ہے یا صبح کے ٹائم اس میں خواد ڈالنی ہے تو فرنس اب میں بتانے جارہی ہوں کہ اس پہ کون سا پیسٹ کا اٹیک ہوتا ہے اس پہ کون سی پرابلم آتی ہے تو فرنس جب بھی اس پہ کوئی پرابلم آتی ہے تو وہ آتی ہے ملی بگز کی یا سپائیڈر مائٹ کی آپ روز شاور کے ساتھ نہلاتے بھی رہیں تاکہ اس میں سپائیڈر مائٹ کی پرابلم نہ آئے اور اس پہ روز اس کی پتیوں کو نیچے سے اوپر سے چیک کرتے رہیں کھیں وائٹ سا آپ کو کوئی بھی سبسٹینس دکھائی دے تو چپ چپ کیڑ ملی بگ ہوتا ہے اگر وہ اس پہ کر دیتا ہے دیکھ سکتے ہے یہ میں کیا سپری کر رہی ہوں میں میں نے گھر پہ لکویڈ بنا کے رکھ رکھا ہے وہ میں دوسرے تیسے دن بارش کا سیجن ہے تو آپ اس پہ نیم اویل کا سپری بھی کر سکتے ہیں لیکن جو میں نے لکویڈ بنایا ہے اس کی پودوں پہ سپری کر دیں بہت اچھا لیکویڈ ہے اور اگر میری ویڈیو یہ آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور کمنٹ کریں اگر میرے چینل پہ ابھی تک نئے ہو چینل کو سبسکرائب کر کریں بیل آئکن کو پریس کریں تا کی میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو